اسلام علیکم کونسٹوٹیوشن میں آج ہم آرٹیکل ففٹی فور کو سمجھیں گے یہ آرٹیکل بیسیکلی پارلیمنٹ کے اجلاس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس کون بلا سکتا ہے پھر کون اس کو پراک کر سکتا ہے یعنی ملتوی کر سکتا ہے اور کتنی دیر بعد نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانا ضروری ہے آج ہم اس آرٹیکل میں یہی دو تین چیزیں سمجھیں گے دیکھیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس کون بلا سکتا ہے سو اس کے دو طریقے کار دیوے ہیں پہلا طریقہ تو ہے صدر پاکستان صدر پاکستان کو آرٹیکل ففٹی فور کلاوز ون کے تحت یہ اختیار حاصل ہیں کہ وہ چاہیں تو نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائیں چاہیں تو سینٹ کا اجلاس بلائیں یا چاہیں تو جوائنٹ سیٹنگ بلالیں یعنی مشتر کا اجلاس بلالیں یہ اختیارات ان کو حاصل ہیں یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ کسی ایک ہاؤس کا اجلاس بلالیں یعنی نیشنل اسمبلی کا یا سینٹ کا یا پھر وہ مشتر کا اجلاس بلالیں جوائنٹ سیٹنگ بلالیں یہ ان کے اختیارات ہیں کب وہ بلا سکتے ہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کو جب بھی سوٹیبل لگتا ہے جب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اجلاس بلانا چاہیے تو وہ اجلاس بلا سکتے ہیں کہاں پر بلائیں گے تو یہ جگہ بھی وہ متعین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں ویسے تو ہمارے پاکستان میں سینٹ اور نیشنل اسملی کے اپنے اپنے بلڈنگز موجود ہیں وہی پر ہی اجلاس بلائے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہیں جیسے کہ ابھی ابھی یہ ایشو بہت زیادہ اٹھا تھا کہ جی نیشنل اسملی میں تو اوائیسی کانفرنس ہے تو کہیں اور پر اجلاس ہو سکتا ہے یا نہیں تو اگر پریزیڈنٹ چاہیں یعنی اگر پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کے اجلاس کو جو ہے وہ سمن کر رہا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے ہیں تو اگر وہ چاہیں کسی اور جگہ پر بھی پارلیمنٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں میں پہلی بھی کئی جگہوں پر یہ بات کر چکا ہوں کہ نیشنل اسملی کے بلڈنگ میں یا سینٹ کے بلڈنگ میں اجلاس ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے سو پہلی چیز جو ہم نے اس آرٹیکل میں پڑھی وہ یہ کہ صدر پاکستان کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ جہاں پر بھی چاہیں جس ٹائم بھی چاہیں کسی بھی ہاؤس کا اجلاس یا دونوں ہاؤس کا مشترکہ اجلاس وہ بلا سکتے ہیں اور جب بھی صدر پاکستان اجلاس بلائیں گے تو پھر اسی اجلاس کو وہ پراراک بھی کر سکتے ہیں وہ اس کو جو ہے مطلب ختم بھی کر سکتے ہیں اس کو ملتوی بھی کر سکتے ہیں یہ انہی کے اختیارات ہیں اب ویسے تو اس آرٹیکل کے تری کلاوزز ہیں لیکن کلاوز ٹو کو ہم تھوڑی دیر بعد پڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم کلاوز ٹری کو سمجھتے ہیں کلاوز ٹری یہ کہتا ہے کہ جب بھی نیشنل اسمبلی کے یعنی قومی اسمبلی کے ون فورت ایک چوتائی ممبران ایک ریکوزیشن جمع کروا دیں اجلاس بلانی کیلئے جیسے کہ ابھی ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس جب وہ جمع کروا رہے تھے نا نیشنل اسمبلی کے سیکیٹریٹ میں تو انہوں نے ایک ریکوزیشن بھی جمع کروا دی جس پر آل موسٹ ایٹی فائیٹو ایٹی سیون ممبران نے دستخط کیے تھے وہ انہوں نے سائن کیا تھا کس لیے کہ سپیکر صاحب نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائیں جب بھی ایسی کوئی ریکوزیشن جمع کروا جائے گی نیشنل اسمبلی کے ایک چوتائی ممبران کی جانب سے جو کہ ہمارے تقریباً ایٹی فائیب ٹو ایٹی سکس بن جاتے ہیں جب بھی ایسی کوئی ریکوزیشن جمع کروا جائے گی سپیکر آف دی نیشنل اسمبلی اسمبلی کا اجلاس بلائیں جب بھی کوئی ریکوزیشن نیشنل اسمبلی کے ایک چوتائی ممبران کی جانب سے جمع کروا جائے گی اگر وہ اجلاس بلانا چاہتے ہیں تو سپیکر صاحب چودہ دنوں کے اندر اندر اس ریکوزیشن پر عمل کرتے ہوئے اجلاس بلائیں گے اور یہ اجلاس چودہ دنوں کے اندر اندر وہ جہاں پر بھی چاہیں اور ان چودہ دنوں میں مطلب کسی بھی دن اگر وہ چاہیں تو یہ اجلاس وہ بلا سکتے ہیں چاہے پہلے دن ہو دوسری تیسری چوتے یا پھر بارویں تیروے دن وہ کسی بھی دن اس اجلاس کو بلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جگہ کون سی ہونی چاہیے تو یہ میں ابھی یہ آرٹیکل جب ہم ڈسکس کر رہے تھے صدر پاکستان والا پوائنٹ میں وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس سے پہلے جو میرا تحریک اعتماد وغیرہ پر جہاں پر میں نے یہ وی لوگز کیے تھے وہاں پر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس نیشنل اسمبلی کے بلڈنگ میں ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اگر فور ایزمپل وہاں پر کچھ اور چل رہا ہے کوئی کام وغیرہ ہو رہا ہے یا جیسے کہ بھی او اے ایسی کا اجلاس وغیرہ تھا تو کہی اور پر بھی یہ اجلاس ہو سکتا ہے لیکن چودہ دنوں کے اندر اندر سپیکر صاحب نے اس اجلاس کو بلانا ہے اب یہاں پر ایک اور کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ اگر فور ایزمپل چودہ دنوں سے یہ ٹائم پیریڈ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی سپیکر صاحب چودہ دنوں میں اجلاس نہیں بلاتے تو پھر کیا ہوگا جیسے کہ ابھی انہوں نے اجلاس نہیں بلائیتا چودہ دنوں کے اندر بلکہ چودہ دنوں کے بعد بلائیتا تو اس کا مطلب اس کی کیا لگیلٹی ہے کیا سپیکر پر جو ہے یہ ایک انکونسٹیوشنل ایکٹ ہے اور ان پر اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ بلکل نہیں ہو سکتی فردر آرٹیکلز میں ہم پڑھیں گے کہ جب بھی آئین میں کوئی ٹائم پیریڈ دے دیا جائے کہ اس ٹائم پیریڈ میں یہ کام کرنا ضروری ہے اور اگر وہ اس ٹائم پیریڈ میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد ہو جاتا ہے تو یہ ایک ویلٹ ایکٹ ہوگا یعنی سپیکر صاحب چودہ دنوں میں اجلاس نہیں بلاتے بلکہ پندرہویں سولویں دن میں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپیکر صاحب نے کوئی غلط کام کیا ہے ہاں انہیں چودہ دنوں میں کرنا چاہیے تھا لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی انکونسٹیوشنل کام ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اجلاس بلائیں گے ضرور جب بھی انہیں بلانا ہو لیکن اجلاس بلائیں گے ضرور اور اگر وہ چودہ دنوں کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی ریزن بھی دینی ہوتی ہے کہ کیوں یہ میں نے مطلب چودہ دنوں میں نہیں بلائیا اچھا اب اس کے بعد جو کلاس ٹو ہے آرٹیکل ففٹی فور کا وہ یہ ہے کہ جو نیشنل اسمبلی ہیں وہ ایک سال میں تین سیشن ضرور کری گی ٹھیک ہے یعنی ایک سال میں نیشنل اسمبلی کے تین اجلاس ضرور ہوں گے ٹھیک ہے یہ بات کہاں پر ہیں یہ بات آرٹیکل ففٹی فور کلاس ٹو میں لکھی گئی ہے کہ ایک سال کے اندر اندر نیشنل اسمبلی کے تین اجلاس ضرور ہوں گے ایک اجلاس سے لے کے دوسرے اجلاس تک کے درمیان جو ٹائم ہے وہ چار مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایک سو بیس دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اگر ایک اجلاس جو ہے وہ جنوری میں ختم ہوا ہے تو فیبریڈی مارچ اپریل اور میں میں کے بعد یعنی جون میں ضرور دوسرا اجلاس ہوگا ٹھیک ہے چار مہینوں سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوگا دو سیشنز کے درمیان اور یہ نیشنل اسمبلی جب بھی یہ اجلاس کرے گی ایک سال میں یہ مطلب جتنی بھی یہ دن گزارے گی تو یاد رکھیں کہ کم از کم ایک سو تیس دن کیلئے یہ نیشنل اسمبلی سیشن میں رہی گی کتنے دنوں کیلئے ایک سو تیس دنوں کیلئے کم از کم نیشنل اسمبلی سیشن میں رہی گی یہ جو ایک سو تیس دن ہے یہ میں پوری سال کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں فر ایک جمپل نیشنل اسمبلی ایک سال میں تین سیشنز کرتی ہیں تین ان کے اجلاس بلائے جاتے ہیں تو یہ جو تین اجلاس بلائے گئی ہیں فر ایک جمپل ایک سیشن پچاس دن تک چلتا ہے دوسرا سیکشن بھی پچاس دن تک چلتا ہے تو جو تیسرا سیکشن ہے وہ ضروری ہے کہ کم از کم تیس دن تک تو ضرور چلیں یعنی کہ نیشنل اسمبلی جو تین اجلاس کرے گی اس میں جو یہ پورا ٹائم گزاری گی یہ کم از کم ایک سو تیس دن ہونے چاہیے اس سے کم نہیں ایک سو تیس دن کیلئے نیشنل اسمبلی اجلاس میں رہے گی اچھا اب ان ایک سو تیس دنوں میں وہ دن بھی آتے ہیں جب نیشنل اسمبلی جوائنٹ سیٹنگ کر رہی ہو یعنی ایک مشترکہ اجلاس بلائے گیا ہے اور اس میں فر اجمپل بیس تیس دن لگ جاتے ہیں تو وہ بھی اسی میں کاؤنٹ ہوں گے اسی طرح اگر ایڈ جون کیا جاتا ہے اجلاس کو ملتوی کیا جاتا ہے آپ لوگ اکثر سنتے ہیں نا کہ جی سپیکر صاحب نے اجلاس کل تک ملتوی کر دیا اپرسو تک ملتوی کر دیا دو دن تک ملتوی کر دیا تو اگر دو دن تک یہ اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے تو وہ دو دن بھی اسی ایک سو تیس دن میں کاؤنٹ کیے جائیں گے لیکن اگر دو دن سے زیادہ ہیں جیسے کہ ایک ہفتے کیلئے کبھی کبھی ملتوی کیا جاتا ہے تو پھر وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اس آرٹیکل میں ہم لوگوں نے کیا پڑا اس آرٹیکل میں ہم نے یہ پڑا کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس صدر پاکستان بلا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سینٹ کا اجلاس بھی بلا سکتے ہیں اور مشتر کا اجلاس بھی بلا سکتے ہیں جب بھی ان کو لگتا ہے کہ اجلاس بلانا چاہیے تو وہ بلا سکتے ہیں کوئی اس پر جو ہے وہ ایسی کوئی قضان نہیں ہے اور وہ اس اجلاس کو پھر پراؤگ پی کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہم نے یہ پڑھا کہ نیشنل اسمبلی کے اگر ایک چھتائی ممبران ایک ریکوزیشن جمع کروا دیں اجلاس بلانی کیلئے تو سپیکر صاحب چودہ دنوں کے اندر اندر اجلاس بلائیں گے ٹھیک ہے اور پھر جب سپیکر صاحب نے بلائیا ہے تو سپیکر ہی اس کو پراؤگ کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کلاس ٹو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آخر میں پڑھیں گے وہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ ایک سال کے اندر اندر نیشنل اسمبلی کی تین اجلاس ہونا ضروری ہیں ایک یہ بات ہو گئی اس کے بعد کے دو سیشنز کے درمیان دو اجلاسوں کے درمیان دو اجلاس یعنی جو دو سیشنز بلائے جائیں گے ان کے درمیان جو وقفہ ہوگا وہ چار مہینوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایک سو بیس دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی ایک سو بیس دن کے بعد اجلاس بلانا ضروری ہیں ٹھیک ہے اور تیسری بات جو اس کلاس میں ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ کم از کم ایک سال میں یہ جو نیشنل اسمبلی سیشنز میں رہی گی مختلف سیشنز میں ایک دو تین تو ان ساروں کے دن اگر ہم گنیں تو کم از کم یہ ایک سو تیس دن ہونی چاہیے یعنی ایک سال میں نیشنل اسمبلی کم از کم ایک سو تیس دن کے لیے سیشن میں رہی گی تینکیو